بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ آج ہیش برونز پوٹیٹو کی رسی پر شیئر کر رہی ہوں یہ میں گھر میں بنا رہی ہوں یہ بہر سے بھی ملتی ہے لیکن میں آج گھر میں بنا رہی ہوں اچھا جس کے لیے میں نے لیا دو پوٹیٹو اس کو میں نے بوائل کر لیا یہ میں چھیل کے میں نے اس کو ہواش کر لیا اس کو میں قدوکش کر لوں گی ایک میں نے لیا انٹا نمک اور کالی مرچ اکارڈنگ تو ٹیسٹ وہ میں ڈالوں گی اچھا تھوڑا سا میں نے لیا اوائل یہ میں لوں گے تھوڑا سا فلور اچھا ہاف میں نے لیا پیاز یہ میں نے لیا دھنیا یہ اپشنل ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اوٹس یہ بھی اپشنل ہے ٹھیک ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ پوٹیٹو کو قدوکش کر لیں گے اچھا میں نے اس کو قدوکش کر لیا اس میں میں ٹھنڈا پانی ایڈ کر دوں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو تقریبا اپ رکھ سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ لیکن میں اس کو ابھی چھان لوں گی اور میں اس کو اچھے سے نہ چھوڑ لوں گی اس کا پانی اچھے سے میں ہٹا لوں گی اس کو بہت ہی اچھے سے میں چھوڑ لوں گی آپ چاہیں تو اس کو کپڑے سے بھی نچوڑ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اچھے سے نچوڑ لیا اس کو میں نے تقریباً پہنچمنٹ بھی ایسے رکھ لیا ہے اس کا پانی الہدہ ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو بس خیال رہے ہیں اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے بہت ہی اچھے سے اس کا پانی درائی ہو جائے اور یہ جو پوٹا ٹیٹو جو میں نے بویلڈ کیا تھا اس کو میں ایسے میش کر لوں گی میں اس کو کدو کشنی کروں گی اس کو میں اچھے سے میش کر لوں گی اس میں اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا زیادہ تھوڑا کچھا رہنے دیا زیادہ نہیں میں نے اس کو بویلڈ کیا ٹھیک ہے اچھا یہ اب اچھے سے میش ہو گیا اس میں اب یہ جو پیاز رکھا تھا یہ میں اس میں تھوڑا سا کدوکش کر لوں گی تقریبا یہ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہی ہوگا پیاز ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ تھوڑا سا یہ اپشنل ہے بس میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کریوں ہرا دھنیا تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ اوٹس جو میں نے بتایا تھا یہ بھی اپشنل ہے اور یہ کالی لچ سلیر نمک اب چاہیں تو اس کو تھوڑا سپائسی بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس میں انڈا ایڈ کر دوں گی اور یہ تقریبا دو ٹیبل سپون فلور کے میں ایڈ کروں گی اوکی اب اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد میں دکھاتے ہوں اس کو کیسے فری کرنے اچھا اس کو میں اچھے سے مکس کر لیے آپ چاہیں تو اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ٹھیک ہے اب میں اس کی شیپ بنا کے اس کو فری کروں گی بسم اللہ سب سے پہلے میں پیل ڈال دوں گی یہ پین پہلے سے آرریڈی تھوڑا میں نے گرم کر لیا تو بسم اللہ آپ چاہے تو اس کو کسی طریقے سے بھی شیپ بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بس ایک خیال رہے کہ یہ اس میں بالکل پانی نہ ہو کوئی سا بھی آپ اس کو شیپ میں بنا سکتے ہیں بسم اللہ تیل گرم ہو چکا ہے کیونکہ پہلے سے میں نے فری پین کو گرم کیا ہوا تھا بسم اللہ رحمہ دیکھیں اس کو آپ سرکل بھی بنا سکتے ہیں اچھا اس کو آپ پہلے مسرن سارے پوٹیٹو کو آپ بیل بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک کیا ایک کو میں نے ایسے ہی رہنے لیا یہ مشلہ زیادہ تر بچے اس سے بہت خوش ہوتی ہے مشلہ اب بچوں کو لانچ میں بھی دے سکتے ہیں اچھا اس میں آپ کورن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا اس سے وہ بنیں گے تھوڑا سا کرنچی بسم اللہ 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 لیم کو میڈیم رکھیں تھوڑا ایستہ ایستہ تک یہ در سے پکتے ہیں ایستہ سا اس سا رکھیں طرح سے سا رکھیں کرلوں گی پھر میں لکھا کریں انشاءاللہ اچھا یہ میں نے فرائی کر لیا اس کو بس میڈیم فلیم میں فلیم فلیم کرنا ہلکی آنچ پہ تاکہ اندر سے پکتے تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب کیچپ کے ساتھ بھی اس کو سارو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دعاوں